سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیر کرونا وائرس اس وقت صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جہاں جہاں کرونا کی دوسری لہر تیزی سے اس وقت پھیل رہی ہے وہاں 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 ایسو پیس پر سخت عمل درامت کیا جا رہا ہے اور لوگ داؤن بھی نافذ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی کرونا کیسز میں اضافے کے بعد اپنے جلسے منسوک کیے سیاسی ایکٹیوٹیز کو محدود کیا ملک میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی پی ڈی ایم سے بھی جلسے نہ کرنے کی اپیل وزیراعظم کی جانب سے کی گئی اور اس وقت بظاہر ایسا لگا کہ حکومت کرونا کی اس وبا کو لے کر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہے مگر خود ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے اس پابندی کے باوجود سندھ میں پبلک گیترنگ کی کئی سو لوگ وہاں پر جمع ہوئے جماعت اسلامی کے خیبر پختونخواہ میں جلسے نے بھی کرونا کے حوالے سے حکومت کے رویے پر کئی سوالات اٹھا دیئے کہ کیا واقعی حکومت کرونا کے خلاف سنجیدہ ہے یا پھر صرف اپوزیشن کی تحریک کو روکنے کے لیے اس وقت کرونا کو استعمال حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے ملتان جلسے میں مریم نباز نے بھی حکومت پر تنقید کی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا بڑا ہی سمجھ اپوزیشن کا جلسہ ہو تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اگر حکومت کا جلسہ ہو تو وہ باہر سے ہی واپس چلا جاتا ہے کیا کہا انہوں نے یہ آپ سنیں کرونا پہلے پوچھتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے نون لیگ کا جلسہ ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو میں اندر آ جاؤں اور اگر حکومتی جلسہ ہے تو میں باہر سے واپس چلا جاؤں اب اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ حکومت اس وقت جلسوں سے گھبرا گئی ہے لیکن وزیر اطلاع شبلی فراز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جلسوں سے نہیں گھبراتی اسے تو بس عوام کی جان کی فکر ہے کیا کہا شبلی فراز نے یہ دیکھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہمیں بلکل کوئی گھبرات نہیں ہوتی ہے جلسوں جلوسوں سے اس وقت جلسے جلوسوں کی مخالفت کرنا یا اس پہ پابندی لگانا یہ بلکل جمہوری کانٹیکس میں ہے ہی نہیں لیکن بائیس کروڑ کی آبادی ہے خدا نہ خاص تھا اگر ہم اگر اسی طرح سے ان ایس اوپیز کی وائلیشن کرتے رہیں جس کا کہ اپوزیشن گائے با گائے مظاہرہ کرتی رہتی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کی یہی ایک وجہ ہے اگر واقعی ایسا ہے جیسا شبلی فراز کہہ رہے ہیں تو کوئیٹا پشاور اور کل ملتان میں پی ڈی ایم نے لوگوں کا مجمع جمع کیا حکومت نے کوئیٹا پشاور کی طرح ملتان میں بھی اوپوزیشن کو روکنے کی کوشش کی انتظامی نے جلسوں کی اجازت دینے سے انکار کیا اور ملتان میں تو تین دن پکڑ دھکڑ چلی مگر پھر ہوا کیا بعد میں حکومت نے راستوں سے کنٹینر ہٹا کر اوپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دے دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا شاید اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور روزانہ لاکھو جانے لے رہا ہے کیا اوپوزیشن اس وائرس سے بھی زیادہ طاقت پر ہے جسے حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومت کے عملی اقدامات تو نظر نہیں آتے لیکن اوپٹکس کے طور پر کچھ اقدامات ضرور اٹھائے جا رہے ہیں جیسے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا ویکسین کے حصول کے لیے ایک سو پچاس ملین ڈالرز کی ایک خطیر رقم مختص کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے یہ اس وقت صورتحال ہے حکومت کچھ اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن عملی طور پر کورونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں پوری صورتحال پر بات کرنے کے پیپلز پارٹی کے سیکرٹی جنرل نیر حسین بخاری صاحب آج ساتھ موجود ہیں نیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کورونا کو روکنے کے لیے اقدامات ضرور اٹھا رہی ہے لیکن جب وہ اپوزیشن سے اپیل کرتی ہے آپ لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ اپنے جلسے جلوس نہ کریں کل جو جلسہ ہوا اس میں بھی آپ لوگوں نے ایس اوپیس کو فالو کرنے کا بادہ خود یوسف رضا گلانی نے ہم سے گفتھو کرتے ہوئے کیا تھا لیکن ایس اوپیس فالو نہیں ہوئے آپ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے رہے حکومت کا کورونا کے خلاف دیکھیں پہلی بات ہے کہ گورمنٹ کو ڈبل سٹینڈرز نہیں رکھنے چاہیے اپنے لئے کوئی اور سٹینڈرز ہو اور آپ پوزیشن کے لئے کوئی اور سٹینڈرز ہو گورمنٹ اگر وہ ہے جس کو ہم نے تو دن پر اکراتا ہے یہ تو کلیکٹر لوگ ہیں اگر ان کے پاس اقتدار ابھی ہے اور وہ حکومتی اور فیس کو رن کریں تو ان کو ڈبل سٹینڈرز نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ رسپونسیبیلٹی سیرف گورمنٹ کی یا پولٹیکل لیلشپ کے نہیں اس کے ساتھ انڈویجولی بھی لوگوں کی رسپونسیبیلٹی ہے اور اس کے لئے پاکستان پیپرز پارٹیکل لیلشپ نے کنوے کیا کہ ایسا پیس فالو کرنے چاہیے کیونکہ یہ میکرہ فر لائیف اپنے افری انڈویجول تو اس لئے میں سمجھا ہوں کہ جہاں پولٹیکل لیلشپ کی زمداری ہے حکومت کی بیسک زمداری جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی حکومت تو اس بلک میں جو فسیلٹیز ہیں میڈیکل وہ فرام نہیں کر پا رہی دوائیاں نہیں فرام کر رہی اور یہ ملبا پوزیشن پر جال رہے ہیں آغاز میں دیکھ رہے ہیں ان کا جو ایٹیٹیوٹ کا پرائی میرسٹر کا جو سیڈکٹر پرائی میرسٹر کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو اس کو وائرس سمجھے نہیں پا رہے تھے ان کا ایٹیٹیوٹ اور تھا لیکن ابھی کیونکہ لٹس ایمپورومنٹ تینک گول ابھی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ویکٹین جو ہے وہ دسمبر میں اویلیبل ہوگی اللہ کرم کرے گا اصل بات یہ ہے کہ اسے رب سے معافی مانگیں جو رب خفا ہے ناراض ہے بخلوق سے رب کو راضی کرنے آپ کہنے کے کل حکومت کا ایٹیٹیوٹ کچھ اور تھا تو آپ لوگ کا ایٹیٹیوٹ اور بیہیوئر بھی کل کچھ اور تھا کرونوں کے لئے کر آج وہ بلکل چینج ہو چکا ہیلس سیکٹر پر آپ لوڈ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے فیلیر کی بات کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی گیتھرنگز کر کے آپ خود بھی تو وہ لوڈ بڑھا رہے ہیں ہیلس سیکٹر پر جب یہاں سے کرونے کے پیشنٹ کی تعداد پر اضافہ ہوگا بغیر صاحب اپنی بات کو آپ دھرائیے گا تھوڑا آپ کی آواز کٹ گئی تھی میں نے کہا یہ 2 اور 3 تیر رسپانسیبیلٹی ہے حکومت کی رسپانسیبیلٹی ہے لیڈیرشپ کی رسپانسیبیلٹی ہے اور انڈویجنز کی رسپانسیبیلٹی ہے ایچ اور ایوری بڑی بڑی ہیس تو بی رسپانسیبیل پوریٹ اور سیلیٹی کھڑ پریویر کورمت نے بھی چھپنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی پاپولیریٹی سے اور کرونا میں چھپنا چاہتی ہے کھپ نہیں سکیں گے انچاللہ جنری میں ہمیں ان کو پیک اپ کرا کے گھر بیئی جائیں لیکن بھائی زب کیا ایس اوپوزیشن ایس پی ڈی ایم آپ لوگ کی کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے گیارہ جماعتوں کا یہ اتحاد ہے ان گیارہ جماعتوں کی کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے آپ لوگ عوام کے لیے نکلے ہیں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بالکل رسپانسیبیلٹی ہے اور ہم نے جانتے ہیں ایس اوپیس پہ فالو کرو مجھے یہ بتاؤ کبھی آپ کسی جمعہ بزار میں كبھی گئے ہیں کسی اتوار بزار میں کبھی گئے ہیں جی بلکل گئے ہیں کبھی دیکھے وہاں پہ ایس اوپیس پہ بھی رسپانسیبیلٹی ہے س peevelے باتا têm یانم تو وہاں تو لوگ اپنی جمعہ بزار یا اتوار بزار جانا لوگ کی مجبوری ہے کہ ان کو وہاں جانا ہے اپنی ضروریات کی چیزیں لینے یہاں آپ لوگ لوگ کو مجبور کر کے بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں نکلیں جلسے کو ہمارے کامیاب بنائیں لوگ اپنی فری ویل سے پبلک میٹنگ سے آتے ہیں جلسے میں لوگ اپنی فری ویل سے آتے ہیں ہمارے اپوزیشن کے پاس کچھ جبر اور تندہ نہیں ہے کچھ پٹواری اور کسیدار نہیں ہے کوئی سسسنٹ کمیشنر نہیں ہے لوگوں کو جبر لے کے آئے گا یہ گورمنٹ کے پاس ہے ہمارے پاس تو ایک اپیل ہوتی ہے اور اس اپیل کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایس او پیس فالو کریں یہ گورمنٹ جبر لے کے آتی ہے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم فری ویل سے آتے ہیں ہم جبر سے ہمارے پاس جبر کرنے کے لیے کوئی خیال نہیں ہوتا وغیزب کل کیا اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے اپنی رسپونسیبیلیٹی پوری کی ایس او پیس کے آپ کی نظر میں فالو ہوئی ہیں کل ملتان میں بیلکل آپ سٹیج سے ایبزورب کر رہے تھے کہ آسفہ بھٹو زرداری چاہ پاکستہ چلنے کر رہے تھے کہ باپس یوں ماس میں اس تو ماس نہیں چاہ سٹیج سے آپ کو نظر نہیں آرہ تھا تو لیرشن نے تو اپنی رسپونسیبی پوری کی وغیزب جب پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور جس طرح سے لوگوں نے مریم نواز کو آسفہ زرداری کو اور مولانا صاحب کو ویلکم کیا ہے تو وہ ہزاروں کے مجمع میں تو نہیں ایس او پیس فالو ہو رہی تھی پھر اصل تو خدشہ پھیلنے کا قرون کے باہر سے ہے اگر آپ کسی جلسے میں جاتے ہیں میڈیا پرسن آپ ماس پھیلتے ہیں آپ کو جبرن تو کوئی نہیں بلاتا آپ سے ماس کوئی نہیں چھینکا یہ انڈویجنسپونسلیوی تو ہے ہمارے پاس جنڈا تو نہیں ہے کہ آپ ڈڈا مارے کسی کو لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں لوگ بجبوری میں ہیں جہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں میریج ہالز کھلے ہوئے ہیں چوپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ انڈویجیل ایکٹ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور ہم تو جبر سے بلاتے نہیں ہیں لیکن ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ایس او پیٹ پہ ماس پیلا جائے لیکن آپ دیکھیں میں تو ایبزورپ کرتا ہوں کہ جب اتوار بزار میں آپ ایسام پاک سے مجھے ہیں ازاروں کی مخلوق ہوتی ہے اور کوئی سوشل ڈسٹنج نہیں ہوتی بغیر صاحب دسمبر کا شروع ہو چکا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں اس حکومت کو آپ گھر بھیج رہے ہیں تو کیا لاحے عمل آپ لوگوں نے اپنایا ہوئے ہیں پانچ یہ جلسے ہو چکے ایک یا دو جلسے اب آپ کے باقی ہیں تو پھر یہ جلسوں سے کیسے بھیجیں گے حکومت کو گھر میری بات کو سنیں آپ کو ہم نے اپنا ایکشن پلان بیس سپتمبر کو دیا تھا اور اس ایکشن پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اور اس پہ ہم نے جو پیسہ کیا تھا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے ہمارا جلسہ ابھی لاور کا رہتا ہے ہم جلسہ کریں گے ہمارا لانگ مارچ رہتا ہے ہمارا نو کونپیڈنس رہتا ہے ہمارا ریڈگنیشن کا آپشن رہتا ہے یہ سارے معاملات ہمارے پاک ہمارے ہیں تو بغائی صاحب پھر اب جنوری میں لانگ مارچ کر رہے ہیں کس طرح کوئی تاریخ ہے ذہن میں کوئی وقت ہے ابھی تاریخ سے یہ سارے پی ڈی ایم فیسٹہ کرتی ہے میں نے پی پلز پارٹیوں سے فیسٹہ نہیں کرنا پی ڈی ایم بیٹھ کے فیسٹہ کرے گے کس دن لانگ مارچ کر رہے ہیں لیکن بغائی صاحب ابھی اسٹیبلشمنٹ تو چونکہ پوری طرح سے حکومت سیول اور ملٹری پر ایک پیج پر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی یہ چیزیں نظر میں یار کتنی 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 یہ شلو بات ہے اس پلٹیکل لیڈر کے سکتے لیچے اسٹیبلشمنٹ میں ساتھ ہم چاہتے ہیں اس پاکستانز کی عوام پلٹیکل لیڈر کے ساتھ ہو اسٹیبلشمنٹ is subservient to the elected people of پاکستان کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئین کے ساتھ elected representative کی subservient ہے یہ کیا کہنا جی میں ہم ایک پیج پہ ہیں تو بغیز اب پھر عوام کو تو انہوں نے بھی نکالا تھا دوزار چودہ میں لیکن حکومت کو نہیں نکال سکتے یہ اب آپ بھی عوام کو نکال رہے ہیں تو پھر حکومت کی ساتھ نے نکال رہا تھا ان کا جلوس آدھا نہیں پہنچا تھا اسلام آباد میں بکھر گیا تھا اسلام آباد میں پچھلے سال مولانا صاحب بھی نکلے تھے کتنے دن وہ آزادی مارچ کے نام پر وہاں بیٹھے رہے اسلام آباد میں پھر واپس انہوں نے روڑتا تھا آپ نے پہلے ایسا پیپلز پارٹی ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے آپ کے جنوس کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں ہم درنے کے ہاتھ پہ نہیں ہیں ہم درنے کے ہاتھ پہ سکتے ہیں بغیز اب ہمارے پاس آپ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم ہر آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے ان کو گھر دیں گے کل ملتان کے جلسے میں لاہور سے سندھ سے اتنے کافلے لانے کیوں ضرورت پڑی آپ لوگ کو مولانا صاحب کے کے پی سے کافلے آئے کیا ملتان کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا وہ ریسپونس نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو یہ آپ کی اپروچ ہے جب جلسے ہوتے ہیں یہ ملتان اور ساؤت پنجاب کے لوگ یہ انفومیشن منسٹر شبی فراز صاحب کہہ رہے ہیں یہ ابھی تھوڑی در پہلے پرس کانفرنس میں ہونے کا بہت شکریہ نیر بخاری صاحب پیپلز پارڈی کے سینئے رانو مام اے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جنوری میں اب وہ حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں اور کل ملتان میں اس کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ کل ملتان کے جلسے میں ایس اوپیز کو بھی مکمل طور پر فالو کیا گیا لیکن حکومت اس کے بلکل برعکس بات کر رہی ہے عمران خان صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں سینئر انکرپرسن رمائے ساتھ موجود ہیں تو عمران خان صاحب نیر بخاری صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے کہ جنوری میں حکومت جانے والی ہے کل ملتان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور وہاں پر کل کرونا کے خلاف ایس اوپیز ہیں اس پر مکمل طور پر اس کو فالو کیا گیا ہے کوئی ایس اوپی کے خلاف فرضی نہیں ہوئی کل جو ہم نے اور آپ نے تو مناظر دیکھے مریم صاحبہ کا استقبال مولانا صاحب وہاں پہنچے آصفہ زرداری وہاں پہنچی ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا تو وہاں ایس اوپی کو واقعی فالو کیا گیا آپ کی نظر میں دیکھیں اپوزیشن کبھی نہیں کہے گی کہ ہم نے ایس اوپی کو فالو نہیں کیا ان کو ٹیکنیکلی آپ ان کی مجبوری سمجھیں وہ آپ کو کہیں گے ہم نے ایس اوپی کو فالو کیا وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا ایک فلاپ جلسہ ہوا وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہمارا بڑا کامیاب جلسہ ہوا اور کل واقعی جو کوریج ان کے جلسے کو ملی ہے یا جس طرح کا محول کومنٹ آ پنجاب نے بنا دیا تھا تو ان کا جلسہ تو کامیاب کروایا اب آپ نمبرز کو بھول جائیں آپ نمبرز کو تب دیکھتے ہیں جب وہ کوئی بڑا گراؤنڈ یا کوئی سموٹ طریقے سے وہ جلسہ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اس قسم کا جلسہ کروا دیتے ہیں جس میں گرفتاریاں، ہاتھ کڑیاں، ڈنڈے، سوٹے یہ بہت سوٹ کرتا ہے اپوزیشن کو تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا جلسہ اچھا نہیں ہوا وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ان کو کہنا ہے اور واقعی ان کو یہ کامیابی تو ملی ہے کہ کھل ایک شو ان رہا گا اور پھر ملک نے اس شو کو دیکھا ہے یہ بات تو سچ ہے لیکن کرونا ایسو پیز انہوں نے فالو کیے یہ ان کو کہنا پڑے گا اس لیے کہ اپنے پر کی الزام کو لینا نہیں چاہتے لیکن فالو نہیں ہوئی ہے سب جانتے ہیں خان صاحب پھر حکومت اتنی بے بس کیوں کل دکھائی دیئے کل سے پہلے جو تین دن گزرے اس میں پورے ملتان شہر میں کاروائیاں ہو رہی تھی گرفتاریاں ہو رہی تھی لوگ کو گھروں میں نظر بن کیا جا رہا تھا کل بلکل بیک فٹ پر حکومت چلی گئی کیا وہ جو مجمع آیا وہ جو مولانا صاحب نے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دینے کی بات کی اس سے حکومت گھبرا کر پیچھے اٹ گئی حکومت میں مجھے کنفیوجن نظر آئی ہے اور کوارڈینیشن کا فقدان نظر آیا گورنمنٹ اور پنجاب میں اور وفاقی حکومت کے اندر کوئی بہتر کوارڈینیشن نہیں تھی ان کو لگا کہ ہم روک لیں گے گرفتار کریں گے دباؤ ڈالیں گے وہ الٹا پوزیشن کا اس سے فائدہ ہو گیا اور وفاقی حکومت نے آخری ٹائم پہ ہاتھ کھڑے کر دی ہے انہوں نے کہا جی ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے کہ آپ اس طرح روکیں اور ایسے ٹیکل کریں تو گورنمنٹ اور پنجاب آپ کو زیادہ مچورٹی دکھانی پڑے گی آنے والے دنوں میں جاتو دیکھیں اگر آپ نے جلسہ روکا ہے تو پھر آپ روک دیں پھر آپ نہ آنے دیں کسی کو لیکن اگر آپ نے آنے دینا ہے تو پھر آپ پہلے دن سے ہی آنے دیں پھر آپ روڈین آٹکا ہیں ساری ابنان خاصتہ بھی ہے صرف اس لیے جو انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ تصادم سے وہ بچنا چاہتے ہیں تو صرف تصادم نہ ہو اس خوف سے آپ کیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کو اس ٹیک پر لگا سکتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے ہیں خدا نخاصتہ اگر بیس پچیس لوگ بھی اس میں کرونا پوزیٹیو ہوئے کریئر ثابت ہوئے تو وہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ جا کے پھر وہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں حسد عمر صاحب کا بھی جو ایک کل کا ایونٹ تھا لارکانہ والا اس میں بھی کرونا ایسو پیس کی خلاف فرضی ہوئی ہے تو پھر اب لاہور کے جلسے میں چونکہ وہ اس جلسے پر بڑا فوکس ہے آپوزیشن کا اس کے بعد پھر ان کا جو پلان بی تھا وہ اس پر جائیں گے اپنے جو اگلا لاحی عمل تھا تو وہاں تو پھر ان کی کوشش ہوگی اور بڑا پاور شو کریں حکومت اور بڑے امتحان میں پڑ جائے گی پنجاب حکومت کیا اب لاہور کے جلسے کو کیسے روکیں کل تو یہ نہیں روک پائے مکمل ناکام ہو گئے کیا ہوتا ہے جلسے سے کیارہ پارٹیز ہیں فضل ریبان صاحب کے بہت سارے مدارس ہیں پی ای ملن کا یہاں پہ گڑ ہے ہر ایم پی اے کو اگر دو دو سو بندہ لانے کا بھی کہیں گے ہر ایم اے کو اگر چار چار سو بندہ لانے کا بھی کہیں گے پھر بھی یہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے بی پر پارٹی اگر دو زار بندہ نکال لیتی ہے باقی پولیٹیکل پارٹی سو سات دو دو سو پائنچ پائنچ سو بندہ لے آتی ہے مولانا فضل ریمان صاحب جو طلبہ اکٹھے کرتے ہیں فرض کریں وہ بھی اچھے خاصے طلبہ لے آتے ہیں دو سو ہزار پانچ ہزار تو ایک اچھا تگڑا جلسہ پوزیشن کر لے گی لیکن کیا ہوگا اس جلسے میں یہ بتائیں آپ کیا حکومت گھر چلی جائے گی کرنے دیں جلسہ یعنی میرے خیال میں پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے اگر وہ کر رہے ہیں بزدنا ہے کہ ہم نے کرنی ہے اول تو آپ نہیں رک رہے تو آپ ان کو نہیں روک سکتے یہ کہہ کر کہ کرونا وائرس ہے آپ نے خود نہیں رکنا تو وہ کیوں رکیں اور جب وہ انہوں نے نہیں رکنا تو پھر آپ ان کو کرنے دیں اور اگر رکنا ہے تو پھر آپ پھر روک دیں پھر آپ جلسہ سوالی بیدا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر نکلے اور کریں لیکن آپ روک سکتے نہیں ہیں نہ آپ کی کپیسٹی ہے نہ آپ کی یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جمہوری جو اقدار ہیں ان کے خلاف ہے یا اس قسم کی آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے میرے خیال میں پاکستان میں ہر کوئی مزاق پڑھاتا ہے قانون کا تھوڑے دن پہلے جیسے وکلا نے فائرنگ کی ہے میں وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے کوئی پوچھنے والا ہے دیکھئے ہمارا ملک جمہوریت کے لیے بنا ہی نہیں ہے نہ ہمارا اس قسم کا مزاج ہے کہ ہمارے اوپر جمہوریت ہو ہم سارے کے سارے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عرقتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے داؤ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں ہمیں ڈنڈے کی ضرورت ہے ڈنڈے کے ساتھ ہم ٹھیک ہوں گے اور ڈنڈا جو ہے وہ جب تک نہیں آئے گا جب تک سب اپنی من مانی کریں گے تو کرنے دیجئے لیکن ہاں سب ظاہر ہے حکومت ڈنڈا اٹھانا نہیں چاہتی یہ جلسے جلوس تو چار بار گھنٹی کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن ابھی لیکن جنوری میں ابھی جب یہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے وہ تین چار گھنٹی کی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی یہ ایک طویل سفر تہہ کر کے اسلام آباد جب تمام سیاسی جماعتیں یہ پی ڈی ایم کا اتحاد جائے گا تو پھر اس کرونا کو لے کر ظاہر ہے جس طرح حکومت اس وقت پوٹرے کر رہی ہے بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے ابھی نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جنوری میں بس حکومت کو بھیجنے کا پلان کر لیا ہے دیکھیں بیس جنوری تک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی معنی خید چائنا لائن آف ایکچول کنٹرول پہ اور پاکستان لائن آف کنٹرول پہ بہت بری طرح انگیجڈ ہے ایران کے اوپر کس طرح کی اٹیک ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ابھی جو چینی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے پاکستان کا بھی اور نپال کا بھی ان چیزوں کو آپ اگر جوڑ کے دیکھیں تو خطہ ایک لڑائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس لڑائی کا جو ایکزیکٹ ٹائم ہے وہ دسمبر کے آخر اور جنوری کے شروع میں ہیں تو وہ چیزیں ڈسائیڈ کریں گی کہ اس وقت پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کی صورتحال کیا ہو کل جو کچھ ہوا جو وعدہ آپ لوگ نے کیا تھا ایس اوپیز کو فالو کرنے کا وہ تو اگر مناظر کو دیکھا جائے تو شاید آپ لوگ اس طرح سے نہیں اس کو وفا کر پائے لاہور کا کیا پلان ہے لاہور میں بھی اسی طرح کے مناظر ہم دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں مجمع بغیر اسو پیس کے دیکھیں جی کل کا جلسہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو حکمت یعنی حکومت میں اپنا ہی ہے جی جی ڈاک ساب بات کیجئے گا ڈاک ساب بات کیجئے گا ڈاک ساب کی آواز عمران خان صاحب کو نہیں جاری ہے ڈاک ساب آپ جواب دیجئے گا ملتان کے جلسے میں جن چلے چار دن ساتھ مسلسل آپ یہ کہتے رہے کہ ہم نے اجازت نہیں دے نہیں جتنے جاستے ہیں جو جلسگاہ کو جاتے ہیں انہیں کنٹینر لگا کے بلاک کیا گیا وہاں پر گرستاریاں ہوئیں ساب بک وزیراعظم یوسف ازاگلانی کے دو بیٹوں کو گرستار گیا گیا کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تو ایک انتائی عجیب وغریب تو صورت اچھا اور پھر جلسہ شروع ہونے دو گھنٹے بعد انہوں نے کہا جناب تمام رکافتیں ہٹھا دی جاتے ہیں تو یہ عجیب وغریب قیفیت میں جلسہ ہوا ہے اگر اس کی پراپر اجازت دے دی جاتی جو آخری دو گھنٹوں میں دی جئی ہے تو بہتر انداز سے پوزیشن پیاری کرتی بہتر انداز سے سو پیس کو فالو کیا جاتا بہتر انداز سے انتظامات کیے جاتے اور اس طرح جو افرات افریح میں میں یہ کہوں گا کہ انتظامات ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے لیکن جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں ہماری پوری کوشش انشاءاللہ منظم تریجیے دوگ صاحب وہ جو پچھلے تین روز سے جو تیاریاں چل رہی تھی وہ جو ریلیز نکل رہی تھی مختلف علاقوں میں جو کورنر میٹنگز ہو رہی تھی جلسے کی تیاری کے لیے وہ بھی شاید اس میں بھی اسو پیس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا اسی لئے حکومت کو یہ ایکشن لینا پڑا جو انہوں نے تین دن تو بہت گھبراٹ کم ظاہرہ کیا آخری روز پھر وہ پیچھے ہو گئے میں نے بالکل جو ریلیز نکلی ہیں انہوں نے بھی دیکھیں آپ کچھ آپ سے لگائی جا رہے ہیں کارکوروں کی گروہ بکرفتاریاں ہو رہی ہیں یعنی ایک عجیب آپ سے کہیں کہ جنگ و جدل کا محول جو آپ حکومت میں پیدا کیا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں حکومت جو ہے وہ یہ اپنے علاقے کو دوبارہ فتح کرنے کی خوشش کر رہی ہے اگر منظم طریقے سے اور اپنی طریقے سے اپنی طریقے کے جلسے میں شریک تھا میں خود نہ ہو جائے جلسے میں پیشتے میں شریک تھا اس سے پہلے جلسے ہونے ہیں منظم طریقے سے لوگ آئے ہیں گئے ہیں ان کے انٹری ایک زیاد روٹ جو ہے وہ مقاعدہ مارک کیے جاتے ہیں لیکن اگر میں نے جسے پہلے کہا کہ اگر یہ افرا تفریغ نہ ہوتی تو بہتر انداز سے انجامات کی جاتے ہیں اور انجھا لاہور کے جلسے میں انشاءاللہ شریکتر انجامات کیے جائیں گے لیکن لکس آپ ظاہر ہے لاہور کے جلسے سے بھی اگر دو تین روز پہلے جو کچھ ملتان میں ہوا اگر یہ اسی کا ایک ریپیٹ شو چل گیا تو پھر لاہور میں بھی ہمیں یہی صورتیال نظر آئے گی میدان جنگ بنا ہوگا لاہور جیسے ملتان میں گزشتہ تین روز میں کاروائیاں ہوتی رہیں تو یہ تو عوام کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے صورتحال امران خان صاحب اب یہ ڈاک صاحب کی بات آپ نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ تین روز اگر یہ حکومت نے جو کچھ کیا اگر یہ نہ کرتی تو کیا ایس اوپیس فالو ہو جاتی ہیں کہ صورتحال اس سے بہتر ہوتی کیا پشاور میں مانسیرہ میں اور جو پچھلے جلسے ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے ایس اوپیس کو فالو ہوتے دیکھا تھا دیکھیں یہ تو تب فیصلہ ہوتا جب وہ جلسہ کے مطابق ہوتا تھا یہ پچھلے جلسوں میں بھی ایس اوپیس فالو دیکھے اور اس میں بھی نہیں ہو سکتا ممکنی ہے کہ جلسے کے اندر ایس اوپیس فالو ہو لیکن اب یہ حکومت نے ایک ہمتھی کیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو اپوزیشن کوئی غلط بات نہیں کر رہی ہے اب ان کا پوائنٹ اپیو ٹھیک ہے اپوزیشن کے بعد اب یہ جواز موجود ہے وہ کہہ سکتے ہیں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہیے کہ جناب آپ نے ہم سے سارے ان حالات میں جلسہ ہوا ہے تو پھر کیسے ایس اوپی فالو ہوں گے تو یہ اپوزیشن کے جواز تو مل گیا اور یہ حکومت نے دیا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ جواز حکومت خود ہی فراہم کرتی ہے کہ پھر وہ یہ جلسے کرے اتنے بڑے تعداد میں لوگ کو جمع کرے عمران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا تاریخ فضل چودی سامائے ساتھی موجود ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب حکومت کی جانب سے کل ملتان میں ایس اوپیس کی خلاف ورزی کے بعد مختلف مخدمات بھی پی ڈی ایم کے باون رہانماؤں کے خلاف درش کیے جا چکے ہیں اشتیال انگیس تقریر کا مخدمہ اس میں شامل ہے کل جو آگ لگی تھی گدام میں اس کا مخدمہ شامل ہے ان مخدمات پر بات کریں گے تاریخ فضل چودی سام سے ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں نون لیگ کے سینہ رانماؤں ڈاکٹر تاریخ فضل چودی سامائے ساتھ موجود ہیں تو تاریخ صاحب اب یہ باون پی ڈی ایم رانماؤں کے خلاف مخدمات درش کر لیے گئے یوسف رضا گلانی صاحب کے جو سابزادے تھے دو ان کے خلاف بھی چونکہ وہ میزبان تھے اب یہ مخدمات درش ہو رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ ایس او پیس کو آپ لوگوں نے نہیں فالو کیا اب کاروائی شروع ہو چکی ہے باقاعدہ جلسے سے پہلے کی جو کاروائی تھی ہو تو تھی اب جلسوں کے بعد بھی یہ کاروائی فیس کرنی پڑے گی آپ لوگ دیکھیں کہ یہ تو آپ صرف ایس او پیس فالو نہ کرنا کے مقدمات کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹے مقدمات ہیں اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے اوپر بے کمار جالی مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں اور نام نہاڈ اعتصاب اور اس کی آر میں جتنا انتقام کا نشانہ اپوزیشن رنماؤں کو بنا گیا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے ابھی آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے غالبہ چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے جو سنانی چیف کے والے تو انہوں نے جو وزیر محولیات ہیں کے پی کے کہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اندر نہ کر دوں تو رجل کیا وہاں نہ کھلا ہوں آپ کو اس لیے کہ وہ سارا مزاک ہے وہ سارا گرامہ ہے کرپشن ہے جو حکومت ہے کے پی کے اس میں سپریم بسل لے رکھا ہے اس کے پر کوئی نام نہیں لے رہا یہ تو سارے بہت دماؤں جو ہیں اس پہلے کی اپوزیشن پیسٹ کرتی رہی ہے اور اندہ بھی کرے گی لیکن یہ آپ نے بکل صحیح کہا ہے یہ تو بہت بچگانہ سی بات ہے جو آپ جیٹ کی رنجیل چوری کر کے لے گئے اور اس طرح کی نامیں یہ تو اپوزیشن اس پہلے بھی کر رہی ہے جو جہاں جلسہ ہو رہا تھا وہ جو گودام میں آگ لگی تھی اس کا تو مخدمہ نون لیگ کی رانماؤں کے خلاف درج ہوا ہے اب وہاں کیسے آگ لگی ظاہر ہے وہ تو آگے صورتیال پتہ چلے گی اشتیال انگیز تقریر کی بھی دفعات لگائی گئی ہیں ان مخدمات میں چواری صاحب تو پھر اب لاہور کے لیے آپ لوگ پہلے سے تیار ہیں سو پیس بھی فالو کرنی ہے تقریروں کا مطلب بھی مناسب کرنی ہے اس بات کا اندازہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ اسے اتکندوں پر اتر آئے گی اور حکومت نے بالکل جو ان سے ترکو کی جاری تھی اس پر پورا اترے ہیں اور اس طرح کے مزاکہ خیز اور میں یہ کہوں گا کہ بڑے ہی انیمیشری ستا کی اوپر آگے کارکنوں کو گرستار کیا گیا ہے یہ تو وہ لوگ کے جو جیوسف ایسا گلانی صاحب کے بیٹے ہیں دیگر جو سینئر ہیں جن کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ان کے گھروں پر پولیس نے ریٹ کیا یہ تو وہ لوگ ہیں جو میڈیا پر آئے ہیں باقی بشمار لوگ جو ہیورن کانسل کے چیئرمن ہیں وائس چیئرمن ہیں اپنے علاقوں میں لوگوں کو موبیلائز کرنے والے ہیں ان سب کو جو ہے حراسہ کیا گیا ہے سب کو گرستار کیا گیا ہے تو یہ تو امیشری ستا تھا کہ حکومت یہ کرے گی اور لاہور کے جلسے کے لیے تو یہ پیاریوں پریڈیمز یہ ہیں وہ روچ پر انشاءاللہ وہ جلسہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ لیکن تاریخ صاحب ظاہر اپنی جگہ یہ بات بھی ہے کہ ساڑھے چار ماہ بعد جولائی یہ سرسٹھ لوگ ایک دن میں مرے تھے کرونا سے آج چھہ سٹھ لوگ کا فیگر سامنے آیا ہے یہ لوگ کی امباد بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں تین تین ہزار کیسز بھی ایک دن میں سامنے آ رہے ہیں حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے حکومت کے فیلیرز اپنی جگہ پر ہیں کرونا کی چیزوں کو لے کر لیکن پیڑ کی جو قیادت ہے اس کا بھی ماضی میں موقف کچھ اور تھا اب بیانیاں بالکل بدل چکا ہے اور آپ کی بھی اپنی بیرال ایک ذمہ داری تو ہے اس کو ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی اس کو نبھانا پڑے گا میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بات کی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ایک منظم اور پیس پر طریقے سے جلسے کرنے دے گی ہم اپنی ذمہ داری کو بکور نبھائیں گے پیڈین کی قیادت کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ امتحان اور ٹیسٹ کیس ہوتا ہے جب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ایسو پیس کو کیسے فالو کیے جائے ہمارے لیے دیئے ایک امتحان اور سمجھ اللہ اس طرح پورا ہوتریں گے لیکن یہ اس طرح کی یعر یقینی اور اس طرح کی کی اور تاریخ صاحب پھر اب اب کیا مذاکرات کا کہیں کوئی آپشن کھلا ہے یا وہ دروازہ بلکل بند ہو چکا چونکہ صرف ایک جلسہ آپ کا لاہور میں باقی ہے اس کے بعد آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے اس دوران دسمبر میں کہیں کسی بھی سطح کے کوئی مذاکرات کہیں یہ آپشن آپ لوگ کے ذہن میں ہے لیکن یہ ساسٹا پیڈین کی چادت میں کرنا ہے کہ آگے جا کے اس کا اختیار نہ کسی ایک جماعت کو ہے نہ کسی ایک لیڈر کو ہے یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا اور پیڈین کی چادت جو ہے وہ مشترکہ طور پر اس کا فیصلہ کرے گی سیارتاریخ صاحبہ کہ کرونا کے معاملے پر یہ مذاکرات حکومت اور آپوزیشن جماعتے کا مسلم کر لیں کوئی ایک سٹریٹیجی تیہ کر لیں آپ لوگ جلسے کا طریقہ کار تیہ کر لیں وہ بھی آپ کو پروپر اجازت دے دیں اگر بیٹھ کر اس پر کوئی بات ہو جائے تو یہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے کیونکہ چاہ رہے ہیں کہ بابا تو اپنی جگہ ہے یہ مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے پیڈین کی قیادت کا بہتشنا یا مرونہ فضلیمان صاحب کا بہتشنا جو پیڈین کے صدر ہیں ضروری نہیں ہیں یہ زلی سطح کے اوپر انتظامات کیے جاتے ہیں جو پیڈین کے وہاں پر لوکل زلے کے منتظمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ زلے کی قیادت مذاکرات کرتی ہیں یہ مذاکرات جو ہیں وزیراعظم اور پیڈین کی سینئر چیزت کی لیول کیوں پر نہیں ہوا کرتے یہ لوکل مذاکرات ہوتے ہیں اور جد بھی جہاں بھی جلسہ ہوگا اگر زلے انتظامیہ اس لسے میں کوئی باتشیت کرنا چاہیے گی تو ہمارے انتظامات کے حوالے سے ضرور بات کریں گے صحیح آپ لوگ تیار ہیں باتشیت کرنے کے لئے جلیں ڈاکٹر یاسمین راشید صاحب انہیں بھی وزیر سیحت ہیں پنجاب کی سینئر رانوما جوائن کر چکی ہیں دکر تاریخ فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کے معاملے پر تو نچلی سطح پر بھی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ظلہ انتظامیہ جو جلسے کے منتظمین ہیں ان کو بلائے بیٹھے بات کریں اور ان سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ جس طرح کا ایکشن تین دن میں کیا گیا اور پھر جس ماحول میں جلسہ ہوا پہلے حکومت اجازت نہیں دے رہی تھی پھر ایک دم اجازت دے دی پہلے تو اس کی وجہ ظاہر ہے وہ تصادم آپ بتائیں گے لیکن تصادم کو جواز بنا کر لوگوں کو کرونا میں جھونک دیا جائے جھونک دیا جائے پھر یہ حکومت کی پالیسی ہے میرا خیال ہے یہ تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جھونک دیا یہ تو آپ نہ کہیے نا میرے بانی کر کے یہ تو آپ ذمہ واری ان کو دیجئے جنہوں نے بلایا سب کو اگر حکومت روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو آپ کا خیال ہے کس چیز کی وجہ سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی اسی وجہ سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب اکٹ ہوگا تو بابا پھیلے گی اور میں تو پہلے دن سے یہ بول رہی ہوں آپ کو پتہ جہاں تک ملتان کا تعلق ہے میں نے پہلے دن سے یہ کہایا کہ وہاں انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ وہاں جلسہ کریں گے تو مزید انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ جائے گا اور بزیادہ لوگ بیمار ہوں گے اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ملتان کے اندر اتنے سہولتیں نہیں ہیں جس طرح لاہور کے اندر ہیں اور مشکل سے ہمارے میں نے تو پرسوں بھی ایک پروگرام کے اندر اپنی پریس کانٹرز میں بھی بتایا کہ 58 ونٹی لیٹرز میں 41 ونٹی لیٹرز جتے دیو روک کے پائے آپ مجھے بتائیے جب ایسی سیچویشن ہو تو میں تو یہی کہہ سکتیوں کہ خدا رہا آپ سب جو ہیں خیال رکھیں اس بات کا آج کے دن میں دیکھیں 543 نئے کیسز آئے ہیں and we have had maximum number of deaths 45 لوگ انتخال کر چکے ہیں اس باقی وجہ سے تو آپ بتائیے پریشانی والی بات نہیں اور یہ بالکل بہت پریشانی کی بات ہے بھی ڈاکٹر تارک فضل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ سرسٹھ لوگ پچھلے 24 گھنٹے میں اپنی 66 لوگ جان سے جا چکے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ جو حکومت کا اس وقت روئیہ ہے یہ بہیوئر ہے یہ نیرٹیو ہے کہ جی اپوزیشن کو ایکسپوز کر رہا ہے اس لیے ہم ان کو یہ کرنے دے رہے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں آپ لوگ پھر اپنی ذمہ داری سے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں تین دن تک آپ ایک چیز کو کرتے رہے روکتے رہے آخری دن جا کے آپ نے اجازت دے دی اور وہ ہزاروں کا مجمع پھر جمع ہو گیا تو وہ وہاں سے جو انفیکشن پھیلے گا ذمہ داری حکومت پر تو کچھ بنتی ہے پہلے آپ کا کیا خیال تھا ان کا سینکڑوں کا مجمع کٹھا کرنے کا پروگرام تھا مطلب یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہزاروں کا مجمع لے کے آئیں گے آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع کٹھا ہو گیا تو انہوں نے کون سو سینکڑوں کا مجمع کرنا تھا بسیکری تو آئیڈیا یہی تھا کوئی گھبرا کے اور در کے تصادم کے در سے کہ خدا نہ خواستہ تصادم ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی جان چلی جائے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں جب مارل ٹاؤن کے اندر وہ سانیہ ہوا تھا مارل ٹاؤن کے جس کے بارے میں اب تو کوئی ذکر بھی نہیں کرتا آپ کو پتہ نہ کتنے لوگ مارے گئے تھے اور پولیس نے مار ڈالے تھے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یاد ہے نا آپ کو اس بات کے چودہ لوگ اپنی جانوں سے ہمیں تصیر بات کی فکر ہوتی ہے یہ نہ ہو تو میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ وہ یہ نہ ہو نا کہ وہ لوگ بچارے جو عوام ہیں جو غریب عوام جو ہے جو آتی ہے اور اگر ان کے ہی جالے ہیں اور وہ آتے ہیں ان کو خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو یہ تو ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے حکومت کو اور میرا حکومت نے اچھا کیا جو میرے ہی طرف سے تو اب بھی حکومت کو یہی ہوگا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو کرنے دیں جلسہ ان کو ذمباری لینے دیں انہوں تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کرونا پھیلانا ہے یہ شاید میں ہم سے ناراض ہیں کہ کرونا زیادہ کیوں نہیں پھیلانا میں تو اسی بات کا لگ رہا ہے اور تو کوئی بات نہیں تو اس کا مطلب ڈاک صاحب پھر لاہور میں بھی صورتحال یہی ہوگی جو ملتان میں بنی میں بات کرلوں جو مکمل جی آپ بات کیجئے نہیں نہیں کوئی روکنے کی میں تو ہمیشہ سے کہا تھا کہ آپ کا جمہوری آکے آپ ضرور پروٹیسٹ کریں اگر میں روکنے والے بندوں میں سے ہوتی تو شاید گجرا والے کے جلسے کے اندر میں اتنے بہت سارے ماسک اور یہ سب کچھ نہ بھیجتی کہ آپ میرے بانی کر کے ماسک پہن لیں میں تو اسراری کر سکتی ہوں ترلا کر سکتی ہوں ملت کر سکتی ہوں کوئی سنے یا نہ سنے میرا فرض تو بنتا ہے نا میں مسلسل کہتی رہوں اب مسلہ بن گیا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم بیماریوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آرے بھئی کہاں چھپاتے ہیں یہ بیماری ایک ایسی وبا ہے جو پوری دنیا میں آئی گی کوئی چھپ سکتا ہے اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہر بندے کو لگ جاتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو لگے بھئی اگر بیماریوں کے پیچھے ہم نہیں چھپتے ہیں آپ لوگ چھپتے ہیں اس وقت اگر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں انگلینڈ میں تو اس ببا کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں کووڈ ہو گیا پہلے تو میرا علاج نہیں ہوا اب میں بیمار ہوں میرا علاج ہونا ہے آج میں سن رہی تھی عساق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو اس میں ہارٹ آخ کے اندر تو وہ فرما رہے تھے کہ میں تین سال سے بیمار ہوں ہم بیماریوں کے پیچھے تو نہیں چھپتے ہیں بیماریوں کے پیچھے تو یہ چھپتے ہیں ہم اگر بات کر رہے ہیں تو facts and figures کے ساتھ بات کر رہے ہیں scientific evidence کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یہ آج یہاں کی بات نہیں ہے تو اس دن موسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ کہا ٹی وی میرے ساتھ پروگرام میں تھے کہ امریکہ کے اندر دیکھئے جی اتنی بڑی مومنٹس ہوئی وہ black lives matter اس کی وجہ سے تو میں نے کہا دیکھ لیں پھر امریکہ میں حالات کیا ہوئیں یعنی حالات یہ ہے کہ جب یعنی one million people die اور ڈیرڑ کروڑ دو کروڑ بندہ infect ہو جائے تو یہی حالات انہیں نا تو میں تو حیران ہوں کیا opposition واقعی چاہ رہی ہے کہ یہی حالات پاکستان میں بھی خدا نہ خواستہ ہوں ہمیں تو اس بات کا ڈر اور مجھے تو بہت پریشانی ہے اور مجھے پریشان بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر اسمین صاحب رکیے کہ آپ کون یہ بیماریوں کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے اور opposition اور پی ٹی ایم اس وقت کیا چاہ رہی ہے کہ آپ پہ یہ ان کی حکمت عملی ہے کہ پورے ملک میں اس وقت حکومت کو مجبوراً لوگ ڈاؤن لگانا پڑ جائے ایک بریٹ لیتے ہیں پھر تاریخ فضل چودی صاحب یاسمین راشد صاحب سے مزید گفتگوگی اسی پر ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور عساق دار صاحب نے آج بی بی سی کو بھی ایک انٹرویو دیا جس کا بریٹ سے پہلے ذکر بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے کیا تھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ تین سال سے میرا علاج چل رہا ہے اس انٹرویو کی ڈیٹیل کچھ دیر میں مہمانوں سے گفتگو کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا انہوں نے اس انٹرویو میں کہا این کرنے کیا سوال کی انہوں نے کیا جوابات دیئے تاریخ فضل چودی صاحب یاسمین راشد صاحب ہمیں صاحب موجود ہیں تو تاریخ فضل صاحب اب سوال میرا بریک سے پہلے یہ تھا کہ آپ لوگ حکومت کو اس وقت مجبور کر رہے ہیں کہ آپ تو نہیں سیاسی ایکٹیویٹیز کو روکیں گے حکومت مجبوراً آپ کی ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے پورے ملک میں لوگ ڈاون نافذ کر دیں کہ جو اس وقت حکومت کی بیان بازی ہے اور جو حکومت کی عملی ادامات ہیں جو ابھی کچھے ہفتے سے انہوں نے اس طرح جیسے کوئی صورتح حال کی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے صرف وہی سباب بن رہی ہے پرنا پھیلانے کا پاکستان میں ابھی دکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اور میانواشیر صاحب بیماریوں کی پیچھے چھتے ہیں اور بیماریوں کی بات کرتے ہیں اگر میرا حضر زیادہ کمزور نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کبھی نہیں ہوگا اگر یہ یاد پڑتا ہے میانواشیر صاحب جب ملک سے باہر گئے تو اس گولد کو جو ہیڈ کر رہی تھیں اور اس حوالے سے جو پریس کونسنسل چاہ رہی تھیں وہ دکٹر صاحبہ خود کر رہی تھی اور پورے میڈیا اور پورے پاکستان کو بتا رہی تھیں کہ میانواشیر صاحب اس قدر بیمار ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں پاکستان سے باہر گانا چاہیے آج وہی دکٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ بیماریوں کی تیشے چھپ رہے ہیں تو یہ بڑی ایک غریب کی صورتحال ہے جو لوگ میں خود کیوں کہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں لوگ صرف شعفت پرائے شعفت کرتے ہیں جاتاں بہتر انداز سے اس کو سمجھتے ہیں تو مجھے آج واقعی یہ بڑا عجیب لگا کہ دکٹر صاحبہ نے دکٹر صاحب ظاہرے آپ بھی ڈاکٹر ہیں دکٹر یاسمین صاحبہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر سے بہتر اس وعبہ کو کون سمجھ سکتا ہے چند دن پہلے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا جو واقعی میانواشیر صاحب بیمار ہیں تو جتنی بنائے گی کہ یہ بیماری ہے وہ کم از کم جلسوں سے نہ پھیلے اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ یہ تو ابھی جا کے وزیراعظم صاحب اور ان کی باقی ساری سیند ہے انہوں نے عوامی استعمال بند نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے جلیت بلکستان اور عوامی استعمال جلسے وزیراعظم صاحب خود کرتے رہے ہیں یہ ابھی ملتان کے جلسے سے پہلے انہیں یاد آیا ہے کہ کرونا تو صرف پی ڈی ایم کی جلسوں سے پھیل رہا ہے باقی تو کسی کی سکرونہ نہیں پھیل رہا اگر غیر سنگیت کی کا مزارت کیا جائے گا عملی طورتہ اور صرف بیانات دیے جائیں گے تو اسے کوئی بھی سیریس نہیں لے گا اور اگر آپ خود عملی اجازت کریں گے تو یقیناً باقی لوگ اسے سیریس لے گا ٹھیک ہے تو ڈاکٹر یاسمین صاحب اب یہ جو کچھ ملتان میں ہمیں دیکھنے کو ملا یہ لاہور میں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا حکومت کنفیوز ہونی ہے بلکل کلیر ہے کہ جلسے کی اجازت دینی ہے نہیں دینی دیکھیں جی پہلے تو میں جواب دینا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر صاحب جب نواز شریف صاحب آئے تھے ہمارے پاس اسپتال میں ان کا پلیٹلٹ کاؤنٹ لو تھا میں نے کبھی بھی انکار نہیں اس بات سے کیا ہم نے ان کا یہاں علاج کیا چودہ دن میں نے خاص طور پر خیال رکھا کہ ان کو بہتر سے اچھے سے اچھا علاج ملے انہوں نے جو اسرار کیا تھا نا اس پلیٹلٹ سٹارٹڈ امپروونگ ونی ونڈ بیک ہوم آپ کو بھی پتہ ہی وہ نوٹ ہفترائیولڈ اگر ان کے پلیٹلٹس امپروونگ نہ ہوتے انہوں نے کہا کہ جو میری دل کی تکلیف ہے اس دل کی تکلیف کا علاج میں انگلین سے کروانا چاہتا ہوں کہ میرے پہلے وہاں علاج ہو چکا ہے he went over there with a commitment کہ یہ ہمیں ہر قسم کی ریپورٹس پھیجیں گے he never sent back the needed reports ان کی کارڈیے کیترائیزیشن was organized for February انہوں نے اپنی کارڈیے کیترائیزیشن نہیں کرائی information آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی انہوں نے انکار کیا کہ میری بیٹی آئی گی تو میں پھر کرواؤں گا آج اس بات کو whole year treatment نہیں کروایا انہوں نے کہا جی covid کا مسئلہ تھا اگر خدا نہ خاصتہ emergency ہوتی he would have had himself treated he is mashallah doing all right میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب آ جائیں باپس تو آپ کا کیا خیال ہے تین سال سے اس آنگ ڈار بھی بیمار ہے میں غلط بات تو نہیں کر رہی اور میں ڈاکٹر اتنی ہوں ہمیشہ ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں اور اس وقت بھی جب باہر گئے تھے انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے کہا تھا ضرور موقع ملنا چاہیے ان کو علاج کروانے کا لیکن آپ کے سامنے انہوں نے علاج کر آئے اس کا مطلب ہے he is improved immensely اور particularly ہم نے جو ان کی بلٹ لٹ کی اس آنگ ڈار صاحب بھی آج انٹریو دیتے ہو بزاہر تو بہت فٹ نظر آ رہے تھے جی میں تو یہی بات کہہ رہی ہوں میں تو یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اب تشریف نہیں آئے واپس مفرور قرار دیے گئے ہیں آپ اپسکونڈر ہیں آئیں اپنے جواب دیں یہاں اور یہ وہ ہی عدالتیں ہیں جن پہ آپ کو بہت بروسہ ہے کوئی ہم نے تھوڑی ہی عدالتیں بنائی نہیں ہیں لاہور جلسے کے لیے اب پنجاب حکومت کنفیوز تو نہیں ہے اب بلکل کلیئر ہے کہ جلسہ ہونا یا نہیں ہونا یہ تو نہیں ہوگا پھر یہ دو تین دن جلسے کو روکتے رہے ہیں آخری دن اجازت دے دیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ ساری دوز مرہ کی آپ کو بھی پتا ہے کہ کمانڈ ان کنٹرول جو ہے ہر روز کی سیچوئیشن جو ہے اس کی انالیسس کرتا ہے دیکھتے ہیں کیا سیچوئیشن ڈیویلپ ہوتی ہے میں تو پھر کہوں گی کیونکہ ڈاک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں پھر ان کو اسرار کروں گی کہ ڈاک صاحب یہ عوام رہے گی صحت مند رہے گی تو ہم جلسے جلوس کریں گے آپ بھی کریں گے ہم بھی کریں گے اتنا بیمار نہ کر دیجے کہ کل ہم جلسے کرنے کی قابل نہ نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آہ ڈاکٹر تاریخ فضل چودی صاحب آہ ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آہی کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن حکومت پر یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اس بیماری کے پیچھے چھپ رہی ہے لیکن دراصل اس وقت اپوزیشن کے اپنے لیڈرز بیماری کے پیچھے چھپ رہے ہیں میہین عواز شریف اس وقت لندن میں عساق ڈار صاحب سابق وزیر خزانہ نون لکھ کے ران ہوا آج جب انہوں نے اس سے انٹرویو کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ فوج بطور ادارہ نہیں کچھ افراد اس وقت جمہوری عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مارشل لاؤ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میہین عواز شریف تو اس وقت جمہوریت اور پارلیمان کی بالا دستی کے لیے لڑ رہے ہیں اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی پاکستان اور پاکستان سے باہر کتنی جائداد ہیں انہوں نے کہا کہ میری صرف ایک جائداد ہے اور وہ جائداد بھی ضبط کی جا چکی ہے حکومت کی جانب سے اور ساتھ جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے بچوں کی اور آپ کے خاندان کی کتنی جائداد ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا ولا ہے اپنی جائداد سے متعلق جوابات دیتے ہوئے کس طرح وہ گھبرا رہے تھے چونکہ پاکستان کی عدالتیں ان کو اشتہاری اور مفرور قرار دے چکی ہیں اور پھر پاکستان واپسی سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا انکر نے سوال کیا کہ آپ پاکستان واپس جائیں جب آپ کی صرف ایک جائداد ہے وہ بھی حکومت ضبط کر چکی ہے تو پھر جا کر عدالتوں کا سامنا کریں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر فنڈمنٹل رائٹس متاثر ہوتے ہیں وہاں پر جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے وہ صحیح طور پر انویسٹیگیٹ معاملات کو نہیں کرتے تو یہ عساق دار صاحب کے وہ تمام جوابات تھے کیا انہوں نے گفتو کرتے ہوئے کہا ذرا ایک یہ ان کے گفتو کا کلپ بھی آپ سنیے تو پاکستان واپسی سے متعلق عساق دار نے کہا کہ میری یہاں پر طبیعت خراب ہے تین سال سے یہاں پر میرا علاج چل رہا ہے انکر نے یہ پوچھا کہ کیا واقعی آپ کا علاج چل رہا ہے انہوں نے کہا ہاں جی تین سال سے میرا یہاں علاج چل رہا ہے مجھے تکلیف ہے انکر نے ان سے پوچھا کہ میان آواز شریف واپس کیوں نہیں جاتے وہ تو سزای آفتہ مجرم ہے تو انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور پھر دھاندلی سے متعلق انکر نے یہ کہا کہ یورپی یونین ہے اور کئی معتبر ادارے یورپ کے ان الیکشنز کو بلکل غیر جانبدار اور شفاف قرار دے چکے اور اسی ملک میں آپ موجود ہیں وہیں کی سرزمین پر اسی ملک کے ٹی وی چینل کو آپ انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور تین سال سے وہیں پر اپنا علاج کروا رہے ہیں تو پھر انہ داروں کی الیکشن سے متعلق رائے کا احترام آپ کیوں نہیں کرتے تو یہ تمام عساق دار صاحب کی آج گفتگو تھی اور بظاہر وہ یہ انٹرویو دیتے ہوئے خاصے فٹ نظر آ رہے تھے بظاہر یہ ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے ان کی بیماری کا علاج بہت بہتر انداز سے چل رہے ہیں اور اسی طرح کہ کچھ مناظر ہمیں اس وقت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جب میان آواز شریف کہیں کوئی خطاب کرتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا خطاب ہوتا ہے یا کہیں وہ چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ دونوں ہی رہانوما اس وقت پاکستان واپس آنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے جس طرح سے پاکستان کے نظام پر پاکستان کی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار عصاق دار کی جانب سے کیا گیا تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مستقبل میں ان کا کوئی ارادہ ہے کہ یہ پاکستان واپس آئیں اس سلسلے میں اب عملی طور پر کوئی قدم اٹھانا پڑے گا چونکہ پاکستان کی عدالتیں عصاق دار کو مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہیں دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں عصاق دار اور میان آواز شریف کے ساتھ پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کی حکومت کا روئیہ کیسا ہوتا ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے